ہلو فرنڈز فلکم بیک میں چینل ویدہ نو لکھا کی چینل ریسپی چینل پر نئے ہیں تو لائک شیئر اور سبسکر ضرور کر لیجئے گا آج میں نے آپ کے ساتھ فرش شیئر کی ہے ایک بہت ہی مزیدار ریسپی جس کا نام ہے دہی کی چٹنی اور اسے ہم اپنے گھر میں جو انگریڈینس ہیں اسی سے ہم بنائیں گے اور اس کو آپ انجائے کر سکتے ہیں چپاتی روٹی چاول اور اٹلی دوسا اپم کسی کے بھی ساتھ تو چلیے چلتے ہیں یہاں پر میں نے مکسر جار لیا ہے اس میں میں نے ایک کٹوری کوکور نٹ مانے کچھا ناریل لیا ہے اور ایک چھوٹی کٹوری لی ہے مونفلی کے دانے جسے میں نے روست کر لیا ہے دو سے تین بڑی ہری میرچ لی ہے اور یہاں پر میں نے لیا ہے ایک چوتھائی چمچ جیرے جیرہ جیسے ہم کیومنگ شیٹ کہتے ہیں اب اس کے پاتھ میں اس میں ڈال دوں گی ایک کٹوری دہی یہ فریش دہی ہے میں نے رات کو ہی جمعیا ہے اب اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے سوادہ نشار نمک پہلے تھوڑا سا ہم اس میں پانی ڈال دیتے ہیں جسے پیسنے میں ایزی آسانی سے یہ پیس جائے اب اس میں ہم نمک ڈال کے سوادہ نشار اور اسے ہم اچھے سے پیس لیں گے اس میں تیکھا پنہ آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھئے پیس کے میرا چٹنی ہے وہ ریڈی ہے تو ہم اسے برطن پر نکال لیں گے بڑیا سا تو یہ میں نے برطن پر اسے نکال لیا ہے اب ہم نیکس سٹیپ میں چالتے ہیں جس میں ہم اسے تڑکے کی تیاری کرتے ہیں یہاں پر میں نے پین میں ایک ٹی سپون آئل لیا ہے اور اس میں میں نے یہ دیکھئے آئل اب گرم ہو گیا ہے تو ایک چمج میں نے یہاں پر ایک سے آدھا چمج رائے کے دانے ڈال دیئے ہیں اب رائے کے دانے آپ تب تک پکائیے جب تک یہ فوٹنے نہ لگے تو دیکھئے اب یہ فوٹنے لگے ہیں تو میں اب اس میں ڈال دوں گی دو سے تین لال کھڑی میرچ جسے میں نے توڑ لیا ہے اب یہ بڑیا سا اسے بھی میں فرائن کر لوں گی اب اس میں میں ڈال دوں گی کھڑی پتے مینس میٹھی نیم کے پتے یہ دیکھیں اب بڑیا سا اس کو بھی ہم تھوڑا سا پڑکا دیں گے اور اسے ہم ڈال دیں گے ہماری چٹنی میں تو یہ دیکھیں بڑیا سی ہماری چٹنی ہو گئی ہے ریٹی اب اسے آپ سرب کریے ارلی ڈوسا کسی کے بھی ساتھ آپ اسے کھا سکتے ہیں اور انجائے کر سکتے ہیں دوستو میری ادھر ویڈیوز میں نے ڈسکرپشن باکس میں اس کے لنک دے دی ہے وہاں جا کے آپ میری پوری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اگر ویڈیوز اچھی لگی بہت ہی بڑیا چٹنی رکھتی ہے یہ ایک بات جرور ٹرائے کر کے دیکھیں گا تو ملتے ہیں نیکس سٹیٹ میں